اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹوگمیت ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے کبھی کبھی ہمارے گارڈن میں کچھ ایسے پلانٹ بہت اچھی گروتھ لے لیتے ہیں جو کہ بلکل یونیک لگتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلرز میں ہوتے ہیں یہ لاسٹ ایئر جب بہت تھنڈ ہو رہی تھی تو میں نے اپنے گھر کے اس برامدے میں یہ بوٹل کاٹ کر ان میں اتنی اتنی سی پرپل ہارٹ کی برانچس لگا دی تھی کہ نیکسٹ ایئر کے لیے یہ محفوظ ہو جائے بہت چھوٹی چھوٹی سی برانچس میں نے لگائی تھی ان بوٹلز میں کاٹ کے اور پھر میں نے انہیں کورے سے بچا کر یہاں پر ہینگ کر دیا تھا کیونکہ یہ یہاں پر روم کے آگے یہاں کورا نہیں پڑتا تھا تو میں نے انہیں یہاں پر محفوظ کر لیا تھا چھوٹی چھوٹی بلکل برانچس لگائیں تھی تاکہ نیکسٹ ایئر میرے پاس پرپل ہارٹ ختم نہ ہو جائے کیونکہ برپاری اور بہت سخت سردی میں یہ پلانٹ ختم ہو جاتا ہے تو میں نے اسے اس طریقے سے محفوظ کر لیا تھا اب بہار کے بوسم میں ماشاءاللہ سے آپ اس کی گروت دیکھیں اور یہاں پر میری وال کی لوگ دیکھیں اس وقت میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں اورنج کلر کی دیوار ہے تو پرپل اس کے ساتھ کیسا لگے گا سچ میں ایسا میں نے نہیں سوچا تھا صرف میں اپنے اس خوبصورت پلانٹ کو سیف کرنا چاہتی تھی اور اسے سیف کرنے کے لیے میں نے ان بارڈل میں لگا کے اس برامدے میں رکھ دیا تھا اور اب آپ دیکھیں کہ اس کی گروت کیسی چاہ رہی ہے اور اس وقت میرا مقصد صرف پلانٹ کو سیف کرنا تھا پلانٹ سیف بھی ہو گئے اور اب بہار کے موسم میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ یہ کس قدر حسین لگ رہی ہیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہاں پر میں نے یہ سٹیر کے نیچے جگہ تھی یہاں پر بھی کورا نہیں پڑتا تھا تو میں نے بھی یہاں بھی یہ پرپل ہارٹ کی چھوٹی چھوٹی برانچز کاٹ کر ان سب میں لگا دی تھی اس وقت سردی سے گھملائے ہوئے یہ اوری کلر کے ہوئے ہوئے تھے اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی برانچز لگائیں تھی میں نے یہاں پر محفوظ کرنے کے لیے پلانٹ کو سیف کرنے کے لیے تو الحمدللہ جیسے ہی موسم بدلہ اور خوبصورت سا موسم آیا یہ جو میں نے سیف کرنے کے لیے پلانٹ لگائے تھے انہوں نے تو میرے گارڈن کی لکھ ہی بدل دی آپ دیکھیں کس قدر پیارے لگتے ہیں یہ پلانٹز اور اورنج کلر کی وال کے ساتھ پرپل کلر بہت ہی پیارا لگتا ہے یہاں دیکھئے یہ سپائیڈر پلانٹ کو یہ بھی کتنا اچھا گروہ کر رہا ہے بارٹلز میں اور یہاں پر یہ اور یہ دیکھیں اس پوٹل کو دام پیارا یہاں پر اس کے ساتھ بھول کھلے ہیں ماشاءاللہ سے یعنی ہم اپنی گارڈننگ کرتے ہوئے بعض اوقات بعض باتوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں لیکن بہت اچھا ہو جاتا ہے ہمارا مقصد صرف اپنی پلانٹ کو سیف کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو جگہ سوٹیبر لگے وہاں ہم اپنی پلانٹ کو گروہ کر لیتے ہیں اور جب اب بہار آئی ہے تو پھر میرے گارڈن میں ایسی بہار آئی ہے اتنا حسین نظار ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ پرپل کلر یہاں پر بہت ہی پیارا اور یونیک لگ رہا ہے اس کے علاوہ وینڈرنگ جو جو تھی یہ میرے گارڈن میں تھی لیکن میں اسے بھی سیف کرنا چاہتی تھی اور میں نے اسے بوٹل میں لگا کر ایک باسکٹ میں رکھ لیا تھا چھت کے نیچے ایسی جگہ پر جہاں پر ان پر کورا بھی نہ پڑے اور برخ باری کا اثر بھی نہ ہو تو یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی گروہ کر رہی ہے اس میں ٹوماتر کا پلانٹ دیو گا ہے تو خود اچھے یہ پلانٹ ہو رہی ہے ان میں میں نے کٹنگ لگا کرنا سیف کرنے کے لیے پلانٹس کو یہ میں نے صرف اور یہ بوٹل میں لگا کر رکھ دیا تھا اب آپ دیکھیں کہ ان کی گروہ کتنی اچھی چاہ رہی ہے پلانٹس سیف بھی ہو گئے میرے پاس بہت سارے پلانٹ بھی بن گئے اور ماشاءاللہ سے میری بوٹل بھی بہت خوبصورت سج گئی یہ دیکھیں آپ یہاں پر اس کے ساتھ میری گوڑ بھی گروہ ہو رہے اور دیکھیں بوٹل کتنی خوبصورت بھی ہو گئی ہے کلر کمبینیشن بھی بوٹل کا ساتھ مل گیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ بوٹل تو بہت ہی شاندار لگ رہی ہے کیونکہ اس میں گرین پلانٹ بھی خود بہت خود ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ پرپل ہارٹ یہاں بھی آپ دیکھیں یعنی یہاں سے آپ میری وال کا لکھ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں ہم اپنے پلانٹ کو سیو کرنے کے لیے اس طرح چھوٹی چھوٹی بوٹل میں وہ پلانٹ جو کسی سیزن کے لیے ہوتے ہیں جو بہت تھنڈ برداشت نہیں کر سکتے یا بہت گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو ان پلانٹ کے لیے میرا یہ آئیڈیا ہے کہ آپ ان کو چھوٹی چھوٹی بوٹل میں اس طریقے سے محفوظ کریں اور پھر آپ جب اپنے نیکس سیزن آئے گا نا تو اس وقت آپ ان کو یعنی آؤٹڈور اپ ہی تو میں نے یہاں پہ سیڑھیوں پہ انہیں ہینک کر دیا ہے پہلے ان بارٹرز میں گلے دودی تھا گلے دودی کو میں نے ہٹا لیا اور سیو کر لیا اسے اور اب یہ یہاں پر وینڈرنگ جو میں نے لگا کر سیو کر دی تھی اسی طریقے سے آپ اپنے گارڈن میں پلانٹ کو سیو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ میں نے یہ جو جرینیم ہے اس کو میں نے سیو کرنے کے لیے بہت سارے پلانٹر میں جو مجھے چھوٹا بڑا آج کل پلانٹر نظر آتا ہے میں اس میں یہ وینڈرنگ جو کو یہ جرینیم کو لگا دیتی ہوں آپ یقین کریں اتنے سارے میرے پاس پلانٹر جمع ہو گئے ہیں یہ اس کے جرینیم کے بھی تو اس طریقے سے آپ ہمیں پلانٹس کو سیو کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے اور نیکسٹ آنے والے سیزن کے لیے اس طرح پلانٹ ہمارے گارڈن میں رہتے ہیں اور پلانٹ مرتے نہیں ہیں اور پلانٹ کافی عرصے تک ہمارے ساتھ ساتھ نباتے ہیں کیونکہ موسم تو بدلیں گے ہم موسموں کے تغیر کو نہیں روک سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ کو سیو کر سکتے ہیں بہت گرمی میں بھی اور بہت سردی میں بھی اور اس کا بیس طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پلانٹس کو چھوٹی چھوٹی بوٹل میں لگا کر ہم انہیں سیو کر دیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پلانٹ تعداد میں بھی بڑھیں گے اور ان کی خوبصورتی بھی برقرار رہے گی نیکسٹ ایئر میں ہمیں ایسی بہار دیکھنے کو ملے گی کیسا لگا تھی آپ کو میرا یہ ویڈیو اور یہ میرے پلانٹس کی گود اگر آپ کو پسند آئی ہو اور میرا یہ آئی ڈیا آپ کو پسند آیا ہو تو قائنلے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے گارڈن میں پلانٹ کو سیف کرنے کا یہ حسین طریقہ اور پھر اس طریقے سے اس طرح کے خوبصورت پلانٹ حاصل کرنے کا میتھر آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو قائنلے اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے گارڈن میں پلانٹ کو سیف کر کے نیکسٹ ائر ان کی زبردست روت لینے کا یہ طریقہ کیسا لگا اوکے جی اللہ حافظ